امجاز گل صاحب یہ ہے اس ایک سال کا اس حکومت کا گوشوارہ اگر تین مہینے ہو چھے مہینے ہو تو حکومت کہنے میں ایک بجانب ہے کہ ابھی تو حکومت شروع ہوئی ہے ابھی تنقید نہیں ہو سکتی یہ تو ایک سال مکمل ہو گیا یعنی اگر اس حکومت کے پاس پانچ سال ہوتے تو اس میں سے ایک بٹا پانچ یعنی بیس فیصد عرصہ اقتدار گزر چکا ہے اس کے باوجود حکومت کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ وہ ہر ذمہ داری عمران خان پر ڈال رہی ہے اسے آپ نے امیر زبردست جو عداد و شمار آپ نے پیش کی ہے لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ آپ مزاک کر رہے ہیں اس لیے کہ آج ہم نے وزیراعظم صاحب کی تقریر سنی بلکہ عساق ڈار صاحب کی بھی تقریر سنی تو دونوں یہ فرما رہے تھے کہ ہماری پیش روح حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے معیشت کو برباد کر دیا ہے اور نہ جانے وہ کون کون سے گناہ کردہ نہ کردہ جو کہ انہوں نے تمام تر پی ٹی آئی کے خاتے میں ڈال دیئے لیکن ابھی آپ مجھے بتا رہے ان کو تو آئے ہوئے ابھی سال سے زیادہ ہونے لگا ہے سو وہ بڑی ایک عجیب و غریب سے صورتحال آج پیدا ہوئی اسی حوالے سے مجھے لگ رہا تھا ایک لطیفہ یاد آئے کہ جہاز کریش ہوا اس میں ایک بندر نے سروائیف کیا انویسٹیگیشن ہوئی اور انویسٹیگیشن کے نتیجے میں وہ جو بندر سے پوچھا گیا کہ جب کریش ہوا تو آپ کیا دیکھا آپ نے اس نے کہا پائلٹ کیا کر رہا تھا اس نے کہا وہ سوئے ہوئے تھے ائر ہاسٹیس کیا کری تھی وہ سوئے ہوئے تھی کہتا اچھا تو یہ تو کریش ہونا ہی تھا تو آپ کیا کر رہے تھے بندر سے پوچھا کہتا جی میں جہاز چلا رہا تھا تو مجھے کچھ یہ لگ رہا ہے کہ بڑی کوئی خودگرزی کا بے ہیسی کا اکلیہ سے بے غیرتی کا کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ایک زمانہ ہے کہ اب تمام تر اقتدار آپ نے سنبھال بھی لیا اس کے باوجود آپ مسلسل اسکیپ کوٹنگ کر رہے ہیں دوسروں پر الزامات لگا رہے ہیں اس حد تک گراوٹ ہو جائے گی اور وہ بھی آداد و شمار کی موجودگی میں یعنی وہ آداد و شمار جن کی جن کی بنیاد پہ یہ حکومت اور مفتہ اسمائل صاحب نے آئی ایم ایف کا ساتھوں اور آٹھوں ریویو کلیئر کروایا تھا یہ جو ہماری یہ حکومت اکلیہ سے جھوٹ بھی بولتی ہے کہ سارا کیا کرائے امران خان کا ہے مفتہ اسمائل صاحب نے ان کی موجودگی میں ساتھوں اور آٹھوں ریویو جو اس کا تعلق تھا پی ٹی آئی کی کارکرگی سے وہ کلیر کروا دیا تھا نوہ ریویو جو کرتا تھا وہ موجودہ حکومت نے اور وہ بھی ان آداد و شمار کی مطابق جن کا ظہور ہوا ہے ابھی گزشتہ دس گیارہ مہینے کے دوران تو بڑی ایک دہائی اپسوسناک سی صورتحال ہے مجھے نہیں معلوم کہ اور اس کے راوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں